الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علی وصوله الکریم یہ تفسیر جلائلین کا دوسرا سبق ہے خطبے کے بعد تفسیر شروع ہو چکی ہے سورة البقرات مدنیتن سورہ بقرات مدنی ہے مئتانی وسطن او سبع و سمانون آیتن اس کی دو سو ستاسی یا چھاسی آیتیں ہیں بسم اللہ و احمن و احیم اللہ کے نام سے شروع جنہیت مہربان رحمت والا علف لام میم یہاں تک آج ہم سبق پڑھیں گے سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں سورة البقراتی سورت سورن سے ہے سور کہتے ہیں فصیل کو دیوار کو کہتے ہیں جیسے ایک مضبوط و قلعہ ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں اور سارے لوگ اس قلعے کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح سور بھی اس دیوار کی مثل ہے کہ ایک سورت کی جتنی بھی آیتی ہیں سب کے سب اس سورہ کے اندر ہیں اور دوسرا سورت کا معنی بلندی بھی ہے مرتبے بلند مرتبے والی کیونکہ سارے کے سارے سورتیں بلند مرتبے والی ہیں اس لئے اس کو سورہ کہتے ہیں آگے ہے سورت البقرہ بقرہ یہ اس سورت کا نام ہے اور جتنی بھی سورتوں کے نام ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے رکھے ہوئے ہیں جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ نام سورتوں کے نام اور ترتیب وہ صحابہ کو سیکھائی اور اسی طرح ہم تک چلتی آئی اور بقرہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا واقعہ ہوا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا تو اللہ تعالی کے حکم سے گائے کو زیبا کیا گیا تو گائے نے بتلایا کہ میرا قاتل کون ہے تو گائے کا ایک مشہور واقعہ اس سورہ میں موجود ہے اس لئے اس سورہ کا نام باقرہ ہے باقرہ تن کہتے ہیں گائے کو تو سورت الباقراتی مدنیتن تو مدنیتن سورت الباقراتی یہ مضاف مضافلے ہیں سورت مضاف ہے الباقراتی یہ مضافلے ہیں پھر مضاف مضافلے مل کر یہ مبتداء بن جائیں گے مدنیتن یہ اس کی پہلی خبر ہے اور مئتانی وسط سبع و سمانون یہ سارا ممیز ہے آیتن تمجیز ہے ممیز تمجیز مل کر یہ اس کی دوسری خبر بن جائے گی اور مدنیتن یہ سورہ مدنی ہے سورہ باقرہ مدنی ہے تو سورہ باقرہ مدنی ہے مدنی اور مکی سے کیا مراد ہے اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مدنی سورت وہ ہے جو مدینے میں نازل ہو مکی سورت وہ ہے جو مکے میں نازل ہو ایک قول دوسرا قول یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو اہل مدینہ کو مخاطب کیا وہ مدنی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے خطاب کیا وہ مکی ہے اور راجح قول یہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے راجح قول یہی ہے باقی اس میں اور بھی علماء اکرام کے اقوال موجود ہیں تو بہرحال یہ سورہ ہے چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لئے یہ مدنی ہے راجح قول کے مطابق اور اس کے اندر چھ آسی یا دو سو چھ آسی یا دو سو سٹاسی آئتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ تو جدید دور ہے تو آج تو گنتی کرنے میں بڑی آسانی ہے تو ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ اس میں چھ آسی یا سٹاسی دو سو چھ آسی یا سٹاسی آئتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جو آیتوں کو شمار کرنے والے علماء کرام ہیں تو ان میں بعض اوقات اختلاف یوں ہو جاتا ہے کہ ایک عالم کے نزدیک جو آیت ہے وہ ایک لفظ پر ختم ہو جاتی ہے جبکہ دوسرا اس لفظ پر اس آیت کو ختم نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ آگے جا کر یہ آیت ختم ہوتی ہے تو یوں جو ہے نا اختلاف ہے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس کی بالاتفاق امام شافی اور امام آزم کے نزدیک ساتھ آئیتیں ہیں اب امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ و احمد و احیم یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اور پھر سورات اللہذین آنامتا علیہم غیر المغضوبی علیہم ولو دعالن یہ بھی ایک آیت ہے تو یوں ساتھ آئیتیں بن جاتی ہیں جبکہ امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بسم اللہ و احمد و احیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے یہ اس کا جوز نہیں ہے اور پھر الحمدللہ یہ پہلی آیت ہے اور سورات اللہذین آنامتا علیہم یہاں تک چھٹی آیت ہے اور آخری آیت ہے غیر المغضوبی علیہم ولو دعالن تو یوں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک بزرگ کے نزدیک ایک لفظ پر آیت ختم ہو جاتی ہے جبکہ دوسرے کے نزدیک وہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے ان میں اختلاف ہو جاتا ہے اور یہی اختلاف اس سورہ میں بھی ہے اور آیت کہتے ہیں علامت کو نشانی کو چونکہ آیت ایک آیت کے ختم ہونے کی ایک بات ختم ہونے کی نشانی ہوتی ہے علامت ہوتی ہے اس لئے اس کو آیت کہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جز ہے یا نہیں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ان صورتوں کا جز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے امام شافر رحمت اللہ تعالی کے نزدیک جتنی بھی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے وہ سب کے سب بسم اللہ اس صورتوں کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے کہ اس کے شروع میں نہیں لکھی ہوئی جبکہ امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جتنی بھی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے وہ دو سورتوں کے بیچ میں فاصلہ لانے کے لئے لکھی گئی ہے تو وہ اس سورت کا جز نہیں ہے ہاں سورت النمل میں جو ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ و احمان و احیم تو وہ جو بسم اللہ ہے وہ ایک قرآن کی آیت ہے تو ہر سورہ کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے وہ اس سورہ کا جز نہیں ہے تو یہ سورہ باقرہ ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی معلومات کر لیتے ہیں کچھ کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع الرحمن جو نہایت مہربان رحمت والا ہے رحمان کا معنی ہے نہایت مہربان یہ اس میں مبالغہ کا سیغہ ہے اور رحیم یہ صفت مشبہ کا سیغہ ہے اور اس کا معنی ہے رحمت کرنے والا تو رحمان میں جس طرح حروف زیادے ہیں اسی طرح رحمان میں رحمت بھی زیادہ ہے اور رحیم کے حروف کم ہے اسی طرح اس میں رحمت کم ہے یعنی رحمان سے مراد دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت کرنا اور رحیم سے مراد صرف آخرت میں رحمت کرنا اور رحمان سے مراد یہ بھی ہے کہ چونکہ دنیا ایک رحمت ہے دنیا میں اور ایک رحمت ہے آخر میں دنیا میں اللہ تعالیٰ جو رحمت فرماتا ہے مسلمانوں پر بھی فرماتا ہے کافروں پر بھی فرماتا ہے گناہگاروں پر سب پر رحمت فرماتا ہے اپنے اپنے حساب سے جس کے مقدر میں جتنی رحمت ہے اس کو ملتی ہے مثلا کافر گستاخیاں کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو فورا پکڑ نہ کرنا یہ بھی اس کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے دنیا میں اور مسلمانوں پر بھی کرتا ہے اور نعمت دنیا میں کم ہے لیکن افراد جن پر رحمت ہو رہی ہے وہ زیادہ ہے تو دنیا میں رحمت حاصل کرنے کے جو افراد ہیں وہ زیادہ ہیں وہ نعمتیں کم ہیں لیکن آخرت میں چونکہ صرف مسلمانوں پر ہی رحمت ہوگی تو آخرت میں رحمت جن کے نصیب میں ہوگی وہ افراد کم ہیں جبکہ نعمتیں وہاں بڑی بڑی ہیں تو افراد کو دیکھیں تو رحمت دنیا والی زیادہ ہے اور اگر نعمتوں کو دیکھیں تو آخرت کی جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے آگے اس سورہ کا شان نزول کیا ہے اس سورہ کے فضائل کیا ہیں سب سے پہلے اس کے فضائل سمجھتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں سورہ باقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے ایک صحابی رسول کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں سورہ باقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے پاس کھڑا ہوا گھورہ بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو گھورہ آرام سے گھورہ سکون میں آگیا پھر دوبارہ سے جب وہ صحابی سورہ باقرہ کی تلاوت کرنے لگے تو گھورہ پھر بدکنے لگا اور آپ نے اوپر دیکھا تو اوپر روشنی ہے سائیبان ہے رحمت کا سائیبان ہے اور فرشتے نورانی مشعلے لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو جب گھر سے باہر آئے تو باہر کچھ بھی نہیں تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا یہ واقعہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے تھے جب تم سورہ باقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نور کی برسات فرما رہا تھا اور اگر تم یوں ہی تلاوت کرتے رہتے تو لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تو سورہ باقرہ کے بارے میں ایک یہ فضیلت بھی آتی ہے جو اس کو دنیا میں پڑھے گا تو قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے سائیبان یعنی سایا بن جائے گی اور سورج کی دھوپ سے اس کو بچا لے گی سورہ باقرہ کی خصوصیات یہ ہے کہ سورہ باقرہ تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اڈھائی پارے پر یہ مشتمل ہے اور اس کے اندر ایک ہزار اوامر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ اوامر ایک ہزار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے نواہی وہ بھی ایک ہزار ہیں ایک ہزار قصے ہیں اس سورہ میں اور ایک ہزار اس سورت میں احکام ہیں اور اسی طرح اس سورت کے پہلے شروع میں نعمتیں زیادہ اور احکام کم ہیں جبکہ دوسرے حصے میں نعمتیں کم ہیں اور احکام زیادہ ہیں اور اس صورت کے اندر ایک آیت ہے جسے آیت مداجنہ کہتے ہیں اور وہ آیت مداجنہ یا یو اللہین آمن ازا تدا یا انتوں وہ پورے رکوع پر تقریباً مشتمل ہے بہت بڑی آیت ہے سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے اور اس صورت کے اندر ایک ایسی آیت بھی ہے جس کو پورے قرآن کا سرتاج کہا جاتا ہے اور وہ آیت القرصی ہے وہ بھی اسی سورہ بقرآ کے اندر موجود ہے یہ سورہ بقرآ کی خصوصیات ہیں اور سورہ بقرآ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا دو لوگوں سے تھا ایک وہ جو کھلم کھلا کافر تھے اور ایک وہ کہ جو کھلم کھلا مومن تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر کر کے مدینہ کی طرف تشریف لائے تو آپ کا سامنا تین طرح کے لوگوں سے ہوا ایک مسلمان جو سرکار کے پیروکار تھے اور ایک کفار جو کھلم کھلا کافر تھے اور ایک وہ لوگ جو منافق تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے منافق تھے تو جن کا سردار عبداللہ بن عبی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سامنا بھی کرنا پڑا تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے حوالے سے گفتگو بھی فرمائی ہے مومنین کی شان بھی بیان فرمائی ہے کافروں کے لئے عذاب کی وعید بھی سنائی ہے اور منافقین کی بھی سازشوں کو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ناکام فرمایا ہے تو یہ سورت بڑی جامع ہے آگے ہے علف لام میم علف لام میم یہ حروف مقتعات میں سے ہیں حروف مقتعات یعنی علف لام میم یہ وہی حروف ہیں جو حروف تحجی میں علف ہوتا ہے لام ہوتا ہے اور میم ہوتا ہے اور یہ لکھنے میں تو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن پڑھنے میں یہ الگ الگ ہیں ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس لئے ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں علف لام میم پورے پورے حرف کو پڑھا جاتا ہے اس لئے اس کو حروف مقتعات کہتے ہیں اور حروف مقتعات ان کی مراد کون کون جانتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء اکرام فرماتے ہیں اس کی مراد صرف اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا اور بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان کی مراد اللہ بھی جانتا ہے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے اور جو علم کے اندر راسخ ہیں جو علم کے اندر راسخ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کا علم عطا فرمایا ہے یہ علماء کرام کا ان کی مراد جاننے میں اختلاف ہے برہر علف لام میم یہ متشابہات میں سے ہے متشابہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جن کی مراد سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو پھر متشابہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کا معنی اور مفہوم تو سمجھ آتا ہے لیکن مراد کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی مثلا ید اللہ اللہ کا ہاتھ اب اس کا معنی تو سمجھ ہے کہ یدن کا معنی ہاتھ ہے اللہ کا اللہ کا معنی اللہ ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں تو ید اللہ ہی اور اسی طرح ساقی ہی وغیرہ اس کی پنڈلی اس کے ہاتھ اس کا چہرہ یہ ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں ان کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے ان کی مراد سمجھ نہیں آتی اور ایک وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کا نہ معنی سمجھ آتا ہے نہ مراد سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہیں یہ حروف مقتیاد تو یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کی مراد اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے حضرت عبقہ صدیق عدی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے کچھ اثرار ہوتے ہیں اور قرآن کے اثرار یہ حروف مقتیاد ہیں حضرت علی فرماتے ہیں ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے اور اس کتاب کی خاص باتیں یہ حروف مقتیاد میں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ منقول ہے کہ وہ علف لا میم کہتے ہیں علف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد حضرت جبرائیل ہے علف سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں لام سے مراد حضرت جبرائیل ہے اور میم سے عضوح صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی کی نعمتیں جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور نعمتوں میں سے قرآن ہے تو برحال اس کے اور بھی بہت سارے ہیں بیزاوی میں صاحب بیزاوی نے یہ لکھا ہے کہ علی فلامی یہ حروف مقتیاد ہیں اور حروف تحجیر ٹوٹل انتیس ہیں اور ان کی الگ الگ صفات ہیں مثلاً حروف محموسہ حروف رخوا کوئی سختی سے پڑھے جاتے ہیں کوئی نرمی سے کوئی بلند آواز سے کوئی پڑھے تو کسی حروف کو ادا کرنے میں سانس رکھتی ہے کسی میں سانس جاری رہتی ہے تو یوں حروف کی صفات کے اعتبار سے حروف کی مختلف قسمیں ہیں جسے حروف محموسہ حروف محجورہ حروف رخوا حروف شدیدہ تو جتنے بھی حروف ہیں ان سب میں سے آدھے آدھے حروف مقتیاد میں استعمال ہوئے ہیں تو گوئی اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے کہ حروف تحجیر جو ٹوٹل انتیس ہیں ان میں سے آدھے میں نے اس حروف مقتیاد میں استعمال کی ہیں اور باقی آدھے تم کو دیتا ہوں تو تم چیلنج کرتا ہو کہ ان کی مراد سمجھ کے دکھاؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج بھی ہے تو برحال اس میں اور بھی بہت زیادہ اقوال ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سورہ باقرہ مدنی ہے یعنی حجرت کے بعد نازل ہوئی اس میں دو سو چھاسی یا ستاسی آیتیں ہیں اور یہ علی فلام میم کے حروف مقتیاد جو میں سے جو تھا تو اس کا ہم نے کچھ سمجھا تو آج کے لئے اتنا ہی باقی انشاءاللہ